السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوگے وہ کٹوگے کما تو اعطی تأخذ جو دوگے لوگے ویسا ہی لوگے الاخلاق و کسوک اخلاق بازار اور منڈی کی طرح ہے ادفع غالیا تنل سلعتا سمینتا مہنگا دو قیمتی سامان لو زیادہ روپیہ دو قیمتی سامان لو غالی من قیمتی سامان لو قیمتی سامان لو ادفع سمنم بخصا اور معمولی قیمت دو تحصل على بضاعت رخیصہ اسی کے بقدر سستہ سامان لو بیکار اگر تم پرجوش ملو گے لوگوں سے احتفا بھی مانے احتمام کرنا ان کے ساتھ احتمام کا معاملہ کرو گے وہ تمہارے ساتھ توجہ دیں گے احتفاؤ بکا وَإِن جَفَوْتَمْ تم ان سے دوری کرو گئے وہ تم سے دور ہو جائیں كَيْفَ تُرِيدُ التَّقْدِيرَ وَالتَّوْقِيرَ مِنَ الْآخَرِينَ تم کیسے امید رکھتے ہو دوسروں سے تمہارا احترام کریں گے اور تمہاری عزت کریں گے حالانکہ تم ان کے حقوق تو مکر جاتے ہو وَإِذَا أَكْرَمْ تَنَّاسَ اگر تم کسی کا اکرام کرتے ہو تو اپنی ذات کا کرتے ہو اس لیے کہ اس سے چاہتے ہو وہ بھی تمہارا کرے اگر تم ان کی توہین کرتے ہو تو اپنی ذات کی توہین کرتے ہو تو جو چاہو وہ تم اختیار کرلو خط و رجعتین لوٹنے کا راستہ اپنے دشمن کے لیے لوٹنے کا راستہ چھوڑو یعنی اس کو موقع دو کہ اگر وہ معذرت کر رہا ہے قبول کر لو اِذَا خَاسَمْ تَعَدًا جب کسی سے لڑو کسی معاملے میں تو سلح کی گنجائش رکھو کیونکہ انجام سے تم واقف نہیں ہو امکان رکھو سلح کرنے کا امکانیتا دشمنوں کو زیادہ نہ بنو کہ اب تو ان سے سلح ہوئی نہیں سکتی سب سے صحیح کر لوگے پھر اپنے دشمن زیادہ نہ کرو ہزار دوست تھوڑے ہیں ایک دشمن بہت ہیں کسی شخص کو دشمن بنانا و اشغال ان للفکر اپنے آپ کو بیچین کرنا اپنی فکر کو مشغول کرنا اپنے دل کو مقدر کرنا اپنی خوشی کو بدمزہ کرنا ہے زندگی کی خوشی ختم مجھاتی ہے دشمنی سے لڑائی جھگڑے سے یہ ضرر کے اعتبار سے یہ بہت کافی ہے غلطیاں سب سے ہوتی ہیں ہر ایک سے غلطیاں ہوں گی تو غلطیوں کی تلافی کرو اپنے حلم سے نظر انداز کرو خصومت کے ساتھ معاملہ کرو شروعی میں بڑھنے سے پہلے شروعی میں حل کر لو دشمنی کو بڑھنے سے پہلے لا تتحددہ احداں کسی کو چیلنج نہ کرو چیلنج کا اظہار نہ کرو کسی کے سامنے جب کوئی تمہاری غلطی بتائے جو تم سے نکلی ہو تو اس کو بتا دو کہ معاملہ سہل ہے ہو سکتی غلطی ہو گئی ہو یا نہیں کہ ہو ہی نہیں سکتی تم ہی غلط ہو وانا ما بیننا اور جو ہمارے اور تمہارے ترمیان تعلقات اور روابط ہیں وہ زیادہ ہیں اس سے بڑے ہیں کہ کوئی موقف ان کو رابطوں کو کمزور کر دے اس میں خلل پیدا کر دے قدرہ منے مقدر کرنا اور کسی سے برا وعدہ نہ کرو تمہارے ساتھ میں ایسا کہ تم کو دکھاؤں ہوں تم کو میں بتاؤں ہوں اس لیے کہ مطلب یہ ہے اس کا کہ انہ کا مصدر و خوف ہے تم لوگوں کو درانے اور دھمکھانے اور پریشان کرنے کا ذریعہ ہو تم تمہارے اندر یہی خباست ہے تم اسی کا سرچشمہ ہو نہیں امنہ جانبہ کا احد فر تم لوگ تم پر اتمنان نہیں کریں گے تم ایک زیادتی کرنے والے آدمی بن جاؤ گے جو لوگوں کے عمل کو چیلنج کر رہا ہے لوگوں کو ڈر آ رہا ہے دھمکا رہا ہے یحد دھمکانا سلامتی کی محبت کی اور علفت کی دعوت دو وآخر دعوانان الحمدللہ